حکومت کا امن کے لیے ایسا نقدام پاکستان کی کردار پور بارڈر کھولنے کی تیاریاں نوجود صدو کردار پور بارڈر کھولنے کی تقریب میں شرکت کے لیے آج لاہور آئیں گے بہگا بارڈر پر استقبال کی تیاریاں مکمل دوست دوست نہ رہا کہ ایسر امین بھٹ وعدہ ماف گواہ بن گئے خاجہ ساد رفیق نے اپنے فرانٹ مین ندیم زیا سے ملوایا پیراگون کے علاوہ دیگر کسی کمپنی سے کوئی تعلق نہیں کمپنی میں میرے پچاس فیسر شیئرز تھے جو کم کر دیئے گئے کیسر امین کا جوڈیشن مجسٹریٹ کے رو برو ایک گھنٹے کا بیان ریکارڈ چیرمن نیپ نے کیسر امین بھٹ کے وعدہ ماف گواہ بننے کی درخواست منظور کی تھی پیراگون ہاؤزنگ سکینڈل خاجہ برادران کی زمانت میں پانچ دسمبر تک کی توسی پیشی کے موقع پر عدالت کے باہر کارکنان کی نعرے بازی خاجہ ساد رفیق کہتے ہیں مسلم لیقنون کے خلاف آزمائے جانے والے حد کنڈے نئے نئے ہکومت کی طرف سے ہمارے اوپر کہر آیا ہوا ہے عمران خان یہ کیس خود دیکھ رہے ہیں جامعہ پنجاب سے فارغ کانٹریکٹ اساتذہ کی پھر موجیں ڈاکٹر مجاہد کامران کی گرفتاری کے بعد فارغ اساتذہ وزٹنگ فیکیلٹی میں تبدیل ہیلی کالج میں ریٹائر پروفیسرز کو وزٹنگ پر دفاتر سمیت تمام مرات دی جانے لگیں تجربہ کار اساتذہ کو جونئر اساتذہ کی تربیت کا حصہ سمجھ کر رکھا پرنسپل ہیلی کالج پروفیسر حسن مبین کا موقع بنجاب حکومت نے سینچری مکمل ہوتے ہی ایک اور یوٹن لے لیا پہلے اسسسٹن کمیشنرز کے تبادلوں اور تائیوناتیوں پر پابندی آئیت کی پر تبادلے کر ڈالے بنجاب حکومت نے بارہ اسسسٹن کمیشنرز کے تبادلے کر دیئے نوٹیفیکیشن جاری تبادلہ ہوا تو پھر بھی بتا کر آؤ اور جاؤ سی سی پیو لاہور نے ماتحت افسران اور اہلکاروں کے لیے نیا ایس او پی جاری کر دیا انسپیکٹر سلے کر کانسٹیبل تک سب اہلکاروں کو متعلقہ ڈی آئی ڈی سے اجازت لینا لازم کرا بڑے افسروں کی بڑی موجیں تبدیلی سرکار بھی بیوروکریسی پر مہربان سیکریٹریٹ اور وزیر آلا ہوس میں تائیونات افسران کا سپیشل آلاؤنس بڑھا دیا گیا حکومتی فیصلے سے قومی خزانے پر ماہانہ دو کروڑ باون لاکھ روپے اضافی بوجھ ڈال دیا گیا ادم برداشت اور گھریلو کشیدگی تین افراد کو موت کی وادی میں لے گئی اسمان نے اپنی طلاق کی آفتہ بیوی آئیشہ کو بیٹے سے ملنے کے بہانے بلایا پہلے سابقہ بیوی پر فائرنگ کی پھر بیٹے ارتضاء کو نشانہ بنایا دونوں زخموں کتاب نلاتے ہوئے اسپتال میں دم توڑ گئے ملزم اسمان نے خود کو گولی مار کر بھی خودکشی کر لی خونی واقعہ تھانا لیٹن روڈ کی حدود میں ال او ایس کے قریب پیش آیا واقعہ گھریلو ناچاکی کا نتیجہ ہے اسپی سیول لائنز اہل لاہور ہوشیار خبردار شہر میں نقاب پوش ڈاکو سرگرم شالہ مار لنک روڈ پر کاسمیٹکس کی دکان پر ڈکیتی واردات کے سیسٹی وی فوٹیج لاہور نیوز نے حاصل کر لی لاہور ہائی کوٹ کے جسٹس علی اکبر قریشی کا بڑا فیصلہ مال روڈ، ہال روڈ، شہالم مارکیٹ اور داتا دربار کے اطراف سے تجاوزات ختم کرنے کا حکم ڈی سی لاہور نے عدالتی احکامات پر عمل دارامت شروع کر دیا داتا دربار اور اطراف میں تجاوزات کا جائزہ باہر سامان رکھنے پر تین دکانیں سیل کروا دی گئیں مینجر وقاف کی بھی سرجنش ہال روڈ پر کیمپ قائم کر دیا گیا تاجر برادری کی برپورتاہب ان کی یقین دہانی اس کا کریڈر تو پہلے میں لاہور نیوز کو دوں گا کہ انہوں نے آج جو گاوش کی اس کی وجہ سے آج کیمپ لگ گیا ہے تو انشاءاللہ میں وہی کہوں گا کہ کل یہ کیمپ لگائیں گے جہاں پہ ہمیشہ کیمپ لگتا تھا تو سب سے پہلے یہ سارا دن پہلے دکانداروں کو وارننگ دیں گے اور پرسوں سے جس طرح چاہیں گے یہ ان کے ساتھ سلوک کریں سردی آئی گیس چلی گئی شہر کے بیشتر علاقوں میں گیس کی انتہائی خپت کے اوقات میں کم پریشر کی شکایات بڑھ گئی مجموعی طلب دو سو بیس میلین کیوبک فٹ سے تجاوز کر گئی وزیراعظم سیٹیزن پورٹل قائم ہوتے ہی ایس این جی پی ایل کو بھی ہوش آ گیا انتظامیاں کی پورٹل میں موصول ہونے والی درخواستوں پر فوری کارروائی کی ہدایت تمام افسران کو مراسلہ جاری کر دیا گیا ایف بی آر کی کارروائی سیف ٹریڈرز کی اکاؤنٹ منجمت کر دیئے فیصل ٹاؤن میں سیف ٹریڈرز کے دفتر کو بھی سیل کر دیا سیف ٹریڈرز کے ذمہ سیلز ٹیکس سیمت میں پچاس کروڑ روپے واجب الادا ہیں فانٹس کی ادم پراہمی انٹی کرپشن کی فائل سردخانے کی نظر ہو گئی مہتمائی انٹی کرپشن کے اپرمال پر قائم دفتر کو تبدیل کرنے کا معاملہ ایک بار پھر لٹک گیا دفتر کو تبدیل کرنے کے حوالے سے متعدد بار سمری حکومت کو احسان کی گئی تھی سکھوں کے مذہبی مقامات کی تزین و آرائش کے لیے ہر ممکن وسائل فراہم کریں گے ننکانہ صاحب کو مارڈل شہر بنایا جائے گا گورنر پنجاب جارڈری سرور کی برطانیہ اور کینیڈا سے آئے سکھ ہیاتریوں کے وفد سے ملاقات میں جفتگو کیا اسپرین کا روزانہ استعمال دل کی بیماریوں سے بچاتا ہے یونیورسٹی آف ہیل سائنسز کا اسپرین پر تحقیق شروع کرنے کا فیصلہ تحقیق کے دوران ملک برسے انتیس ہزار افراد پر اسپرین کا کلینیکل ٹرائل کیا جائے گا ڈی ایچ ای اسٹیٹ ایجنٹس اسوسییشن کے انتخابات کی گہمہ گہمی ڈی فینس گول مارکٹ کے زیر احتمام الخدمت گروپ کے عزاز میں تقریب تاجروں کا میاں طالت کی بھرپور حمایت کا اعلان میاں طالت بولے دوستوں کے اعتماد پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا ریال اسٹیٹ کے شعبہ میں انقلابی اصلاحات لائیں گے میکمہ داخلہ پنجاب سٹریج اداکاروں اور ڈانسرز کے خلاف ان ایکشن اکیس اداکاروں کو فہاشی پھیلانے کے الزام پر شوکوز نوٹس جاری خوشبور ندہ ملک کہنا شیخ سمیت دیگر اداکاروں کے نام شامل سات روز میں جواب طلب پنجاب گروپ آف کالجز کے زیر احتمام تین روزات بھی میلا سچ گیا سات مختلف شہروں سے پنجاب کالج کی ٹیموں کی شرکت طلبہ نے انگلیش اور اردو کے تقریری مقابلوں میں تباہ آزمائی کی شاعر ڈاکٹر فخر ابباس نے بھی اپنی شاعری کا جادو جگایا کالج انتظامیہ کی جانب سے مہمانوں میں تاہا ایک تقسیم کیے گئے یونیورسٹی آف سینٹرل پنجاب میں مختصر ترین فلم تیار کرنے کے مقابلے مختلف جامعات کے طلبہ نے اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے بہترین فلم تیار کرنے والے طلبہ میں انعامات اور شیلڈز تقسیم اور قومی ویمن ہاکی شیمپینشپ پہلے روز چار میچز کھیلے گئے خواتین کھلاریوں کی شاندار پروفارمس پاک آرمی پنجاب وائٹ وابدہ پاکستان ریلوے کی ٹیموں نے جیت اپنے نام کر لی موسیقی